مگلوار کو جس طرح سے راج سبا میں بھی طلاق بل کو پاس کرا لیا گیا اور اس کو لے کر جس طرح سے چڑچائیں ہو رہی ہیں اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اپوزیشن متحد ہوتا اور تمام لوگ موجود ہوتے تو شاید یہ بل پاس نہیں ہو پا تھا جس طرح سے کئی پارٹیاں ایسی ہیں جن کے سانسد غیب رہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خالد انور صاحب موجود ہیں جو جی ڈی او کے لیڈر ہیں اور وہاں سے ایمل سی ہیں کیا کہیں گے جی ڈی او کے اوپر خاص طور سے مسلمانوں کے ذریعے الزام لگایا جا رہا ہے کہ اگر وہ غیب رہی تو جس کی وجہ سے یہ بل پاس ہو گیا جی ڈی او انڈی اے کی ایلائنس پارٹی ہے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے غیب ہونے کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا وہ مجھے لگتا ہے کہ صحیح نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس بیماری تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بل پاس ہوا ہے جنتہ دل یونائٹڈ اور ہمارے لیڈر نیتیش کمار شروع سے اس بل کے مخالف رہے ہیں اور انہوں نے کئی پلیٹ فارم پہ یہاں تک کہ نریندر موڈی جی کے ساتھ یا نیتی امیش شاہ کے ساتھ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں بھی ان چیزوں کی مخالفت کی اور کھلے عام مخالفت کی لوگ سبا میں ہم نے مخالفت کی راہ سبا میں ہم نے مخالفت کی کئی پلیٹ فارم پہ مخالفت کی لیکن ایک باریک بات اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم انڈی اے کے پارٹنر ہیں ہم انڈی اے میں ہیں ہم اپوجیشن میں نہیں ہیں انڈی اے اگر ہم واک آؤٹ کرتے ہیں تو انڈی اے کو کمزور کرتے ہیں ہم نے یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ بل کے لیے پیسز دی یہ غلط بات ہے ہم نے اس بل کو روکنے کے لیے واک آؤٹ کیا تاکہ انڈی اے کی تعداد کم ہو شکیل صاحب جو اصل مسئلہ ہے ہو کیا رہا ہے کہ خاص طور سے مسلمانوں کے اندر لوگ اس کی گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں کہ بھئی کون لوگ ہیں جنہوں نے پیسز دیا آپ کے سی آر کو جانتے ہیں بھئی آپ اسودین ویسی صاحب ان کے ایلائنس پارٹنر ہیں ہے نہیں ایلائنس پارٹنر آپ چمپین بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے آپ کے ایلائنس پارٹنر کون ہے کیسی آر ایلائنس پارٹنر ہے آپ کے اور کیسی آر کو آپ نے مسلمانوں کا سارا اوڑ دلوایا دلنگانہ میں جب الیکشن ہو رہا تھا ان کے چھے کے چھے ایم پی کہاں تھے کیوں واک آؤٹ کیا انہوں نے آپ تو اپوزیشن میں ہیں آپ جب موجود ہوتے تو آپ اوڑ دیتے سماجوادی پارٹی جن کی سیاست ہی ٹکی ہوئی ہے مسلمانوں کے اوڑ پہ ان کے پانچ ایم پیز کہاں تھے بارہ میں سے پانچ ایم پیز کہاں غائب ہو گئے تھے ترنیمال کانگریس جو ممتہ بنرجی آج چمپین بنی ہوئی ہے بنگال کے اندر مسلمانوں کا اور مسلمانوں کا اوڑ لے کر کہ یہاں تک پہنچی ہے وہ ان کا ایک ایم پی کہاں غائب تھا کانگریس کے پانچ ایم پی کہاں غائب تھے بی ایس پی جس کو ابھی مسلمانوں نے اوڑ دیا لوگ سبا کے اندر اور مسلمانوں کے اوڑ کی ویسے ان کی بارہ سی ٹی آئی اور اس میں مکسمم مسلم جیتے ہیں آپ کے چاروں کے چاروں ایم پی کہاں غائب ہو گئے بھئی مسئلہ یہ ہے آپ وی ایس آر کو دیکھ لیجئے ٹی ڈی پی کو دیکھ لیجئے پی ڈی پی محبوبہ مفتی کشمیر سے جیت کر کے کشمیر کے مسلمانوں نے آپ کو آپ پر بھروسہ کی آپ کے دو ایم پی تھے راستہ میں کہاں غائب ہو گئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو ہم بہت زیادہ ایموشنل نہ ہو جائیں ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے تو جو لوگ سرکار میں ہیں وہ آپ کے لوگوں کو بھی منیج کر سکتے ہیں آپ جن کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں جن کو آپ اوٹ دیتے ہیں ہم مسلمان جن کو اوٹ دیتے ہیں ان سے ہم کو سوال کرنا چاہیے ان سے ہم کو پوچھنا چاہیے کہ کیوں آپ غائب ہو گئے راستوات سے کیوں بی ایس پی غائب ہو گئی کیوں ایس پی غائب ہو گئی کیوں کانگریس غائب ہو گئی کیوں اصدودین ویسی صاحب کے دوست غائب ہو گئے اتنی بھاری ماترہ موڑ دلوائے تو کیا ایسے موقع پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اصدودین ویسی جس طرح سے وہاں پر پوری پیٹ تھپ تھپا رہے تھے جب الیکشن جیتے کہ ایسار کے ساتھ مل کر اور کچھ ان کے منطری بھی وہاں پر ہیں پارٹی سہی ہوگی ہے ان کے وہاں پر ساتھ مل کر کے سرکار چلا رہے ہیں تو کیا اس چیز کو لے کر اپنا اعتماد واپس لینا چاہیے نہیں یہ اصدودین ویسی صاحب کو جواب دینا چاہیے پوری قوم کو تلنگانہ کے سارے مسلمانوں کو ان کو جواب دینا ہوگا کہ بھائی آپ نے جن کو اوڑ دلوایا انہوں نے کیوں دھوکہ دیا مسلمانوں کو پی ڈی پی کو جواب دینا چاہیے کانگریس کو جواب دینا چاہیے اس پی کو جواب دینا چاہیے ہم نے واک آؤٹ کرنے کا فیصلہ کر کے ہم نے اپوزیشن کو ایک موقع دیا تھا کہ جو پوزیشن کے پاس چھے ووٹ اور ہے ہمارا وہ ووٹ ہم ویڈرو کر رہے ہیں آپ جیتی ہے آسانی سے اپوزیشن جیتے ہیں اس بل کو لیکن آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا اور مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں جس طرح سے 99 ووٹ اس بل کے فیور میں پڑے اگر آپ کی پارٹی بھی اس میں شامل ہوتی تو یہ 105 سنگیاں پہنچ جاتی اور 84 ان کی تھی تقریباً 54 ایم پی جو ہیں باقی جتنے اپوزیشن کے ہیں وہ غائب رہے تو ان کے اوپر پوری طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے جی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم انڈی اے کے پارٹنر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر ہم موجود ہوتے 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 ہیں انڈی اے کے 105 اوٹ ہوتا چھے ہم واک آؤٹ کر کے ہم نے اس کو 99 کر دیا اپوزیشن کے پاس جو موقع تھا جو 30 ایم پیز ان کے غائب ہو گئے وہ اگر 30 اور 84 ملادی کتنا ہوتا ہے یہ تو آپ پہنچ جاتے ہیں ایک سو اٹھانہ انیس پر نہیں اپوزیشن کے 54 ایم پیز غائب تھے اگر 54 اور 84 ملادی کتنا ہوتا ہے کتنے اوٹ سے آپ تقریباً ایک سو تیس اوٹ ہو جاتا بل گر جاتا تو جن کی جواب نہیں تھی ان سے مسلمانوں کو جواب طلب کرنا چاہیے اور علام نبی آزاد نے پارلیمنٹ میں سمویداتوز کو سمبودیت کیا ہے تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اچانک اس بل کو لائے گیا ہم لوگ تیاری نہیں کر پائے پہلے سے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ٹیبل ہونے والا ہے حالی کہ ویپ جاری کیا گیا تھا ان کے ذریعے ان کے بھی خود پانچ ایم پی غیاب رہے تو کیا ایسے میں کانگریس کو ان کے خلاف سخت کارلوائی کرنی چاہیے بھائی صاحب کانگریس کے آدھے ایم پیز یہ چاہتے تھے کہ یہ بل پاس ہو مجھے پتا ہے انٹرنل وہ لوگ لڑ رہتے ہیں آپس میں کس بل کی مخالفت نہیں کرنی ہم کو یہ تو ڈراما کیا ان لوگوں نے یہ ڈراما کیا ہم ڈرامے نہیں کرتے ہم نے پہلے دن ہماری پارٹی نے کہا تھا کہ سیلیکٹ کمیٹی میں نہیں جائے گا اس بل کو ریجیکٹ ہونا چاہیے ہم نے پہلے دن راستحبہ میں کہا کہ سیلیکٹ کمیٹی میں نہیں جانا چاہیے اس بل کو ریجیکٹ ہونا چاہیے ہم مسلمانوں کی خوشنیدی کے لیے نہیں کر رہے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہر ترقی تحذیب باقی رہے اور اسی لئے ہم نے کیا یہ لوگ ڈرامے کر رہے تھے آپ کو پتہ نہیں آپ تیاری کر کے نہیں جا رہے ہیں آپ اپوزیشن کو یونائٹ نہیں کر رہے ہیں وہ اسی سا کو پتہ نہیں کہ ٹیاریس کے لوگ غائب ہو رہے ہیں آپ باتیں بنا رہے ہیں اور نتیش کمار کے اوپر آج مسلمانوں کے بعض تنظیموں نے سوال کھڑا کیا آپ ان تنظیموں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نتیش کمار جیسے سیکولر لیڈر کو اگر مضبوط کریں گے تب ہی آپ کسی کا مقابلہ کر سکتے ہیں ہم لوگ سامنے آپ ایک بات بتائیں انڈی اے میں رہتے ہوئے مخالفت کرنا کوئی معمولی بات ہے ہم ان کے ساتھ سرکار چلا رہے ہیں بیہار میں بی جے پی ہماری پارٹنر ہے وہاں پہ اس کے باوجود ہم نے اس بل کی پرنسپلی مخالفت کی اور یہ چیزیں ہم لوگوں کو سمجھانی چاہیے مسلمانوں کو سمجھانی چاہیے کہ کون آپ کا دوست ہے کون آپ کا دشمن ہو کیا رہا ہے کہ جو سچا دوست ہے مسلمانوں کا ان کو بہت اچھی پلاننگ کے ذریعہ ان کو دشمن ثابت کر دیا جاتا ہے لوگ بدک جاتے ہیں آج لوگوں کو صرف یہ یاد ہے کہ جیڈیو نے واک آؤٹ کیا پتہ ہی نہیں ہے ان کو کتنی پولیٹیکل پارٹیوں نے واک آؤٹ کیا اس کی بارکی میں سکیل صاحب سمجھائیے لوگوں کو ابھی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس کا ٹریل آر ٹی آئی میں جب سنشودن کیا گیا تھا اس میں کیا گیا اور وہ بھی اسی طرح سے پاس کرا لیا سرکار نے اور اس کا ٹریل کرنے کے بعد اس میں وہ کامیاب رہے تو آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بی جے پی اور اس کے جو سہیوگی دل ہیں اور جو آگے کی جو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو وہ لاغو کرنا چاہتے ہیں جن کو قانونی درجہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں اب کامیاب رہیں گے دیکھئے ایک بات سمجھئے یہ ٹرپل طلاق بل جو پاس ہوا ہے اس میں کمزوریاں کچھ ہماری بھی ہیں آگے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قانون کے خلاف کچھ اقدامات ہو جائیں اور لوگ برداشت کر لیں ہم لوگ اور دوسری چیز ایک بات اور سونجی شکلی صاحب جمہوریت میں جب کسی کو اکثریت ملتی ہے جب اس کو سرکار برانے کا موقع ملا ہے تو مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن نمبر ایک ہے اس ذہنیت سے ہم کو باہر آنا پڑے گا سرکار سب کی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی سے آپ کو نفرت ہو سکتی ہے آپ ٹھیک ہے بی جے پی کوٹ نہیں دینا چاہتے نہ دیجئے لیکن جو سرکار ہے ہماری جو وزیر آزم ہیں وہ سب کے وزیر آزم ہیں سرکار سب کی ہے اس لئے ہر فیصلے کو اپنے خلاف سمجھ لینا اور ہر قدم کو یہ سمجھنا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جارہا ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے ہم کو بہت ساری چیزوں کو جذبات سے الگ ہو کر کے سوچنا چاہئے اور کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں جو ٹیرر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا وٹ لینے والی پارٹیاں ٹیرر پیدا کر رہی ہیں یہ دراصل مسلمانوں کو ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ طلاق بل سے لوگ مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے یہ پیورلی سوشل معاملہ ہے اور آج بھی مسلمانوں میں طلاق کا ریشیو بہت کم ہے اور ٹیرپل طلاق کا تو بہت کم ہے بہت ہی کم طلاق ہی کم ہے اور جو طلاق کے سلاسہ جسوں کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں تین طلاق یہ تو بہت کم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خود مسلم پرسلا بورڈ نے ایک کمپین چلا ہے اس کے اوپر کہ بھائی ہم ایک مجلس کے تین طلاق ہم نہیں دیں گے اور بجابتہ ایک نکاح نامہ میں یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے کہ آپ تین طلاق ایک مجلس کی نہیں دے سکتے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہم مسلمان خود بیداری پیدا کر رہے ہیں مسلم پرسلا بورڈ بیداری پیدا کر رہا ہے اور جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی رسول کی حدیث ہے کہ اب غزو الحلال انداللہ طلاق اور یہ طلاق عبیدت ہے اور طلاق عبیدت کو سب لوگ غلط مانتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسا تو ہم اس پہ تحریک چلا کر کے خود ہی ختم کر لیں گے یہ قانون بنا کے اپنے ڈسپین میں ڈالیں اگر سرکار نے قانون بنایا تو انکون کے ڈسپین میں ڈال دیجئے اب عمل کر کے اس میں گھبرانی کیا ضرورت ہے شکریہ یہ تھے ڈاکٹر خالد انور جو ہم سے تفصیل سے بات کر رہے تھے خاص طور سے اس بل کو جس طرح سے ٹیبل کیا گیا اور جس طرح سے ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ میں وکاوٹ کیا جی ڈیو نے جو پانچ ایمپی ہیں ان کے ایک سو پانچ ہو جاتے ہیں اگر یہ وکاوٹ نہیں کرتے تو ایک طرح سے اپوزیشن کا ساتھ دیا لیکن اس کے باوجود جس طرح کی الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں